بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارا ٹوپک ہے نیوٹنز لاو موشن اگر ہم اس میں نیوٹن کی بات کریں تو نیوٹن بیسیگلی ایک سینٹسٹ ہے جس نے ایک فزکس کے بنیاد رکھی اور اس فزکس کو نام دیا گیا نیوٹینین فزکس یا اسے ہم کلاسیکل فزکس بھی کہتے ہیں کلاسیکل فزکس بیسیگلی سٹڈی کرتی ہے میکروسکوپک اوبجیٹ کی ملاب ایسے اوبجیٹ جو نیکڑ آئیز سے دیکھے جا سکتے ہیں اس کی سٹڈی کلاسیکل فزکس یا نیوٹینین فزکس کرتی ہے اس کے مطالعے جتنی بھی انفرمیشن ہے ہم اس فزکس کے رولز کے ذریعے لے سکتے ہیں آگے اگر ہم چلیں تو میکروسکوپک اوبجیٹ میں جتنی بھی لارج باڈیز ہیں موشن اور باڈیز کو ہم سٹڈی کرتے ہیں جیسے فر اگزیمپل کوئی بھی ایسا جسم جس کی ویلاؤسٹی سمولر دین ہو ویلاؤسٹی اور فلائٹ سے ملکہ 3 مرٹی پیٹنٹو ریپا 8 سے کام ویلاؤسٹی والی اوبجیکٹ کی جو سٹڈی ہے وہ ہم کلاسیکل فزکس میں کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کے ریسی پروکل دیکھیں تو ہمارے پاس ایک آئنسٹین سینٹسٹ ہے جس نے بھی ایک فزکس کی بنیاد رکھی وہ ریلیٹیویٹی فزکس ہے اس میں ہم مائکروسکوپک اوبجیٹ کی سٹڈی کرتے ہیں مائکروسکوپک اوبجیٹ مرلے بھی یہ ہے کہ جو نائکڈ آئے سے نہیں دیکھے جا سکتے ان اوبجیکٹ کی سٹڈی ہے جو وہ انسٹینین فزکس یا ریلیٹیویٹیو فزکس میں کی جاتی ہے اس میں بھی ہم موشن آف باڈیز کو سٹڈی کرتے ہیں لیکن اس میں اور اس میں فرق ہی ہے کہ نیوٹینین فزکس میں ہم لارج باڈی لیتے ہیں لیکن اس میں ہم سمال باڈیز لیتے ہیں جو نائکڈ آئے سے نہیں دیکھے جا سکتی جیسے الیکٹرون پرڈن اور نیوٹرون اس کے بعد اگر ہم چلیں تو ان کی سپیڈ ہوتی ہے وہ تقریباً سپیڈ آف لائٹ سے کے ایکول ہوتی ہے تو ایسے اوبجٹ کی سٹوڈی ہم جو کرتے ہیں انسٹین نے اس سے مطلب ہمیں انفرمیشن دی اور اس فزیکس کو ہم ریلیٹیوٹی فزیکس کہتے ہیں اور اگر لارج بوڈیز کو سٹوڈی کریں جس کی ویلاسٹی سپیڈ آف لائٹ سے کم ہو جس کی اسے ہم نیوٹینین فزیکس کہتے ہیں تو اس سینٹس نے نیوٹنز نے ایک بک لکھی جو تقریباً سکسٹین ایٹی سیون میں لکھی گئی اس بک کا نام تھا پرینسی پیا اس فزیکس میں انہوں نے لاؤو موشن دیئے لاؤو موشنز بیسیکلی تین لاز کو کہا جاتے ہیں فرسٹ نیوٹنز لاؤو سیکنڈ نیوٹن لاؤو نیوٹن لاؤو ہم اسے فردر دیکھتے ہیں نیوٹن پیس پہ تو اگر ہم سب سے پہلے بات کریں فرسٹ لاؤو موشن کی یا نیوٹن فرسٹ لاؤو کی تو اس کے دو پارٹس ہیں اس کی ڈیفینیشن کے پہلا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی باڈی اگر ریسٹ پہ ہے تو وہ ریسٹ پہ ہی رہتی ہے ریمین ان ریسٹ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اگر کوئی باڈی یونیفور موشن میں ہے تو وہ یونیفور موشن کو برقرار رکھتی ہے ان تل ایکسٹرنر فورس اپلائیڈ اب یہ اس کی دیفینیشن ہے کہ کوئی باڈی اگر ریسٹ پہ ہے تو وہ ریسٹ میں رہے گی کوئی باڈی یونیفور موشن میں ہے تو وہ یونیفور موشن کو برقرار رکھے گی جب تک کوئی بہرونی فورس اپلائیڈ نہ کی جائے اس کے ہم جنرل اگزیمپل لے لیتے ہیں اگر ریسٹ والی کی بات کریں ایک ٹیبل پہ اگر بک پڑی ہے یہ ٹیبل ہے اس کے اوپر بک پڑی ہے تو یہ بک کبھی بھی اپنی پلیس ہے جونسی وہ چینج نہیں کرے گی کیوں کیونکہ یہ فورس اسے بیلنس کر رہی ہے اور یہ فورس اسے بیلنس کر رہی ہے تو یہ بک اپنی پوزیشن کو ریسٹ کی حالت کو برقرار رکھے گی جب تک میں اپنی ایکسٹرنل یا حال سے اٹھا کر اسے سائیڈ پہ نہیں کرتا مطلب ایکسٹرنل فورس نہیں اپلائی کرتا تب تک یہ ریسٹ پہ رہے گی اب دوسری اگر اگر ایکزیمپل لے موشن کے لئے آسے تو یہ اگر ایک بال ہے یہ موو کر رہا ہے یونیفورم موشن کے ساتھ تو یہ یونیفورم موشن سے چلتا ہی رہے گا جب تک ایکسٹرنل فورس نمبل نہ کرے مطلب ہم جرنل ہی اگر دیکھیں تو ہم بہت پھینکتے ہیں تو بہت پھینکنے کے بعد وہ کچھ دیر کے بعد روک بھی جاتا اور گر بھی جاتا ہے تو اس پہ بیسی گری دو فورسز اسے یہ کام کرواتی ہیں پہلی فورس یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ائر فرکشن ہے وہ اسے روکنے میں مدد دیتی ہے یا روکتی ہے اور جو اسے نیچے کی طرف لاتی ہے وہ گریفٹی لاتی ہے اس وجہ سے یہ باڈی نیچے آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ تینوں لاس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تینوں لاس اپلائے ہوتے ہیں انرشیل فریم میں اگر فریم انرشیل نہیں ہے تو یہ اب آئے نہیں کرے گا کریں گے انرشیل فریم آف ریفرنس اگر اس کی ہم سٹڈی کریں تو یہ ایسے فریم آف ریفرنس کو کہتے ہیں جس کا ایکسیلیشن زیرو تو ایکسیلیشن زیرو آپ کو معلوم ہے کہ دو کنڈیشنز میں ہوتا ہے یا تو وہ فریم ریس پہ ہو یا وہ فریم یونیفارم ویلاؤسٹی میں ہو تو دونوں زورتوں میں جو ایکسیلیشن ہے وہ زیرو ہوتا ہے یونیفارم ویلاؤسٹی تو مطلب اگر ہم زمین کی بات کریں تو یہ انرشیل فریم آف ریفرنس ہے چونکہ اس کی جو ویلاؤسٹی ہے وہ یونیفارم ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایک گاڑی کی جو کہ چال رہی ہے اگر تو وہ نون ایکسیلیشنگ ہے تو وہ فریم آف ریفرنس کہلائے گا اگر وہ ایکسیلیشن کر رہی ہے ڈی سائیڈریٹ کر رہی ہے وہ تو نون انرشیل فریم آف ریفرنس کہلائے گا سگین لاغی اگر بات کریں یہ ہی سمپلی یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ابجیکٹ ہے اس کا محس اہم ہے تو آپ اس پہ کوئی فورس لگاتے ہیں تو اس میں ایک ایکسیلیشن پرڈیوس ہوتا ہے اس ایکسیلیشن کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ فورس کی ڈائریکشن میں ہی ہوگی مطلب یہ جو پرڈیوس ہو رہا ہے اس کی ڈائریکشن فورس کی ڈائریکشن میں ہی ہوگی اب مطلب یہ فار ایکزیمپل کہ اگر میں اسے یوں دکھے لوں گا ادھر کی طرف فورس لگاؤں گا تو ایکسیلیشن اس سیمت میں پیدا ہوگا اگر میں ادھر کی سیمت میں فورس لگاتا تو ایکسیلیشن یہ definition ہی ہے کہ جب آپ کسی جسم پر force apply کریں اور اس force میں acceleration produce اور اس acceleration کی سیمت force کی سیمت میں ہی ہو تو اسے ہم newton second law بولتے ہیں تو آگے اگر ہم دیکھیں mathematically تو a directly positional ہوتا ہے f کے مطلب جتنی force اتنا acceleration اسے ہم equation 1 اگر کہہ دیں second number پر ہے کہ force acceleration directly positional ہوتا ہے one by m کے اسے ہم equation number two کہہ لاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ force بڑھائیں گے تو acceleration بڑھے گا لیکن اگر mass بڑھائیں گے تو acceleration کم ہوگا مطلب اگر ہم کھالی گاڑی کی بات کریں اس کی اسے اسے اس کا acceleration زیادہ ہوگا بنسبت ایک وزنی کے تو مطلب جیسے ویٹ بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے acceleration ہے جونسا mass بڑھاتے جائیں گے ویسے ویسے acceleration کم ہوتا جائے ویٹ مینز mass تو یہ acceleration کم ہوتا جائے گا اسے بڑھانے سے یہ کم ہوگا اگر ان دونوں equations کو combine کریں تو ہمارے پر z آتا ہے کچھ f by m کے اب اگر اس میں یہ proportionality ختم کی جائے تو ہمارے پاس یہ z بنتا ہے k f بڑھا m اس میں جو k constant ہے یہ 1 کے اس کی value 1 ہوتی ہے تو ہمارے پاس a is equal کیا آ گیا f بڑھا m اس میں سے اگر ہم f نکالیں تو ہمارے پاس f ہوگا m a f کی اگر definition کی جائے تو میں s اور acceleration کا جو product ہے وہ force ہمارے پاس کہلاتی ہے اب اگر ہم اس کی بھی تھوڑی سی retail سے بات کریں تو یہ ہمارے پاس کلو گرام میں ہوتا ہے اور acceleration کا unit meter پر second square میں ہوتا ہے مطلب یہ ہوا کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ one newton ہے مطلب force کے ہمارے پاس one newton ہے تو یہ ہمارے پاس second law تھا اب اگر ہم بات کریں third law کی تو third law basically ہمارے پاس اس کے بھی دو parts ہیں ایک تو ہے action second چیز ہے reaction اب ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو action ہے اور reaction ہے یہ مقدار میں برابر ہوتے ہیں equal in magnitude second لیکن ان کی جو سمت ہوتی ہے وہ opposite ہوتی ہے opposite in direction اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس action ہے کیا basically کہ یہ اگر ہمارے پاس wall ہے تو میں یہاں سے کوئی ball پھینکتا ہوں ball اس سے wall پہ آگے ٹکراتا ہے یہ کیا action ہے اب یہ جتنی شدہ سے میں اسے اس طرح پھینکوں گا یہ اتنی شدہ سے reverse آئے گی تو یہ ہمارے پاس کیا reaction ہے یہ دونوں دیکھیں کہ action اس سمت میں ہے مقدار وہی ہے جو reaction کے اس سمت میں دونوں برابر ہیں action برابر ہے reaction کے لیکن سمت کیا ہے opposite ہے مطلب ہم اگر negative لگا رہے تو ہمارے پاس یہ کیا ratio کرے گی direction کو جو کہ direction opposite ہے لیکن آپس میں ہیں دونوں کیا equal ہے مطلب مقدار میں برابر ہے اگر ہم for example action جو ہے وہ کر رہے ہیں 10 newton کا تو reaction بھی ہے وہ 10 newton کا ہی ہوگا لیکن فرق کیا ہوگا ہے صرف کہ سمت ان کی محالف ہوگی تو hopes ہوگی ہے یہ آج کے lecture جو ان سب وہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں شکریہ